اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیعہ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو کافر عورت ہے ان کا نکاح مسلمان مرد سے جو ہے نہیں ہو سکتا ہے اور جو مسلمان عورت ہے ان کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہو سکتا ہے وہ قانون بتلا رہے تھے اور آخیر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کچھ مؤمن عورتیں آئی تھی بیعت کرنے کے لئے اس بات پر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا ایوہ النبیو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاک المؤمناتو جب مؤمن عورت آپ کے پاس آئے یبایعنکہ کے اس بات پر وہ بیعت کرے کہ علا اللہ یشرکن باللہ شیعہ کہ ہم جو ہیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے اور وَلَا يَسْرِقْنَا عَرْنَا چُورِ کریں گے وَلَا يَزْنِنَا عَرْنَا زِنَا کریں گے وَلَا يَقْتُلْنَا عَرْنَا عَرْنَا اپنی اولادوں کو ہم قتل کریں گے وَلَا يَعْتِنَا بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلْهِنَّا اور نہ ایسا بہتان کسی کے اوپر ہاتھ اور پاؤں کے درمیان جو بہتان یا کسی کے اوپر الزام لگانا یہ کام بھی ہم کیا ہے نہیں کریں گے وہ اس لیے کہ یہ چیزیں زیادہ تر عورتوں کے اندر ہوتی ہیں ہاتھ اور پاؤں کے جو ہم مثال دیا ہے تو یہ جو ہے پاؤں کے ذریعے سے عورتیں جو ایک دوسری کے پاس جاتی ہیں چل کے اور اس میں ہاتھ کا بھی اس میں شامل ہوتا ہے اب جب عورتیں ایک جگہ بیٹھیں گی تو سب کی کیا ہے کسی کی برائی کسی کی غیبت کسی کے اوپر الزام لگانا یہ ساری چیزوں سے ہم کیا کریں گے یہ عورتیں بیعت کر رہی ہیں کہ ہم جو ہیں ان سب چیزوں سے کیا کریں گے بچیں گے اور آگے کہہ رہے ہیں اور جو بھلی باتیں ہیں ان باتوں کی ہم نافرمانی بلکل نہیں کریں گے جو اچھی باتیں ہیں جس چیز کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا اور دیں گے جو اچھی چیز باتیں ہیں تو ان باتوں کے تعلق سے ہم جو ہے نافرمانی نہیں کریں گے اور آگے فرما رہے ہیں تو آپ ان کی بیعت ان کی جو ہے بیعت کرنا اور وہ آپ سے وہ بیعت کر رہے ہیں اب آگے فرما رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں اللہ سے دعا استغفار کرتے رہی ہے اور آگے فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے بہت مہربان ہے اور ہمارے گناہوں کو کیا ہے بخشنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں اب جو ہے سورہ سمجھے کہ ممتحنہ کے آخری آیت ہے جو شروع میں بھی اللہ تعالی نے جو جن لوگوں سے دوستی کرنے کے لئے منع کیا تھا اور اسی صورت کے آخر میں بھی اللہ تعالی جو ہے دوستی کرنے سے منع کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ یا ایوہا اللہزین آمنو کہ اے ایمان والو لا تتولو قوما تم ان لوگوں کو بلکل اپنا دوست نہ بناو ان لوگوں سے بلکل اپنا دوستی نہ رکھو غزیب اللہ علیہم جن پر اللہ تعالی نے غزب نازل کیا ہو جن پر اللہ تعالی نے اپنا غصہ ان کے اوپر لعنت فرمائی ہو تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست کیا ہے نہ بناو تو اب یہاں پر ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے جیسے مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو بھی ایک نمبر کے نافرمان ہیں اللہ کی اب جیسے مان لیجئے ایک مسلمان ہے شرابی ہے اور آپ جو ہے نمازی ہیں اللہ کا شکر پشت کے نماز کی پابندی کر رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا غلط ہوگا کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ہجابی نسان ایک دوسری کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ بھی جو اس کام میں شریک ہونے لگتا ہے اور اس کو بھی عادت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھی لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ برے ہی بن کے رہ جائیں گے اس کی مثال اللہ والی مثال دیتے ہیں جو دکان والے خوشبو رکھتے ہیں ان کے پاس اگر آپ جائیں گے اگر آپ خوشبو نہیں بھی خریدیں گے لیکن ضرور آپ کو خوشبو ملے گی وہاں بیٹھنے سے خوشبو آتی رہے گی ہر طرح کی اسی طرح اگر آپ برے لوگوں کے یعنی کسی بھٹی کے پاس چلے جائیے آگ کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن کچھ نہ کچھ اس کا اثر آپ کے بدن پر کیا ہے اس کا دھوان اس کی جو عکس جو ہے بدن پر آتے رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو بالکل دوست نہ بناو ان لوگوں سے بالکل دوستی نہ رکھو جن کے اوپر اللہ نے غزب اللہ ہو کہ جن کے اوپر اللہ نے کیا ہے غزب نازل کیا ہو ان کے اوپر لعنت کیا ہو اب آگے کہہ رہے ہیں یہ لوگ آخرت کے تعلق سے مایوس ہو چکے ہیں کیا ہے آخرت کے تعلق سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ کفار کے لوگ جو قبروں کے اندر مدکون ہیں جس طرح ان سے جو ہے یہ مایوس ہو چکے ہیں اب یہاں پر سمجھئے کہ مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے جیسے کہ کافی لوگ جو ہے ان کے اندر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کو جلا کے ختم ہو گیا ہو رہا ہو گیا قبر کے اندر کہیں بھی اس کو کچھ بھی کر دیا ہو بہنا دیا ہو یا اس کو جلا کے راہ کر دیا ہو اب وہ لوگ جو ہے مرنے والے سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے ہے کچھ فائدہ نہ ان کو اس سے کچھ فائدہ ہے نہ ان کو اس سے کوئی مطلب ہے مطلب اس حساب سے ہے ایسے کہ ہمارے ایمان والوں میں کسی کے امی کا انتقال ہو جائے تو جب تک آپ زندہ رہتے ہیں یا ہم زندہ رہتے ہیں ہر دعا میں اپنی امی کے لئے ابو کے لئے کیا ہے دعا کرتے ہیں کرتے ہیں نا لیکن کافر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان میں کیا ہے کہ مر گیا جلا کے راہ کر دیئے ختم اب وہ زندگی میں کبھی وہ اپنی ماباپ کے لئے دعا کرے گا ہی نہیں تو اس لئے کہ وہ لوگ مایوس ہو چکا ہے کہ مر گیا تب ختم اب ان کے یہاں تو ہے آخرت کا کوئی تصوری نہیں ہے وہ تو مانتے ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے تو اسی طرح ان کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ آخرت سے بلکل مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ یہ اپنے مردے کو کفن میں جلا کے رکھ کر دیتے ہیں اس سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو گیا لیکن اللہ نے ایمان والوں کو جو ہے سمجھے کہ اتنی بڑی دولت اور ہم لوگوں کو یہ دیا ہے کہ ماں باپ کی اتنی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان اپنے ماں باپ کیلئے کیا ہے سال میں ایک مدد نئی کچھ دقان خانی کر دیتا ہے پانچ وقت کی نماز میں اگر نہیں ہو تو کم سے کم دعا کے لئے جو ہاتھ اٹھا لیتا ہے اپنی بیوی کے لئے بھی جو اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اپنی بیوی کے لئے بھی دعا کرتا ہے کہ کیوں اس لئے کہ محبت ہے ہے کہ مرنے کے بعد بھی محبت ہے اس لئے ہم دعا کر رہے ہیں یہ ایمان والوں کی ہے تو اتنے سارے آیت میں سمجھے کہ خلاصہ یہی ہے ایک دو واقعہ سنا کے ہم بات ختم کرتے ہیں مختصر میں جو ہم نے مطالعہ کیا اس کے زمنے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے امام محمد بن مکندر رحمت اللہ علیہ جو ہیں روزے جو رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے اتھر جہاں پر مدفون ہیں ان کی جو قبر ہے ان کے سامنے جو ہے تحجد کی نماز ادا کر رہے تھے امام محمد بن مکندر رحمت اللہ علیہ تو اچانک ایک شخص جو ہے آیا اور مزد نبی کے جو ہے الگ ایک ستون کے نیچے جو ہے ستون کے پاس بازو میں جا کے تحجد کی نماز ادا کرنے لگا اور ادا کرنے کے بعد جو ہے بہت عاجزی کے ساتھ سر جھگا کے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جو ہے بہت دن ہو گئے ہیں بارش کی جو ہے پترے جو ہے دیکھے بہت دن ہو گئے ہیں بہت دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے اب کچھ رحم فرمائیے بارش فرمائیے بارش کیجئے جس سے جو لوگوں کو فائدہ ہو اب جیسے ہی یہ دعا کر کے فارغ ہوا ویسے ہی جو ہے مدینے کے اندر بارش جو خوب جمکے ہونے لگی کیا ہے بارش ہونے لگی اب امام مکندر رحمت اللہ علیہ جو ہے فجر کی نماز ادا کیے نماز کے بعد ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے لگا دیئے کہ یہی ان کا گھر ہے ایک پہچان کے لیے پھر جو ہے امام مکندر رحمت اللہ علیہ جو آ گئے اپنے اشراف چاست کی نماز میں جو ہے ذکر و عذکار میں لگ گئے جب یہاں سے فارغ ہو گئے تو ان کے گھر پر پہنچیں پہنچنے کے بعد جو ہے سلام کلام بیٹھے پہنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ جو ہے تحجد کے وقت میں جو آپ دعا مانگ رہے تھے اس دعا سے سمجھے کہ اللہ نے آپ کی دعاوں کو ایسا قبول کیا کہ بارش ہو گئی اور اس بارش کی وجہ سے بہت سائے لوگوں کو فائدہ ہوا تو کہنے لگے کہ تم جو ہے میرے گھر کا یعنی کہ تم میرے نوکر ہو میں تم کو جو ہے پیسہ دیتا ہوں لیکن تم جو ہے ہمیشہ ذکر و عذکار میں لگے رہتے ہوں تنخواہ میں مجھ سے لیتے ہو اور کام کسی اور کا کرتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ حضرت بات تو صحیح ہے لیکن میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو تحجد والی جو بات ہے جو ہم نے دعا کی تھی یا دعا کی وجہ سے بارش ہو گئی تھی یہ بات آپ کسی کو نعبت لائیے گا یہ راز کی بات ہے اس لئے ہم ستون کے پاس بلکل چھپ کے جو ہے سر جھکا کے دعا مانگ رہے تھے تو کوئی دیکھے نہیں تو یہ صرف آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے سن لیا ہے تو آپ اللہ کے واسطے کسی اور سے نعبت لائیے گا تو یہ ہے اللہ والوں کی پہچان جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھلاوہ نہیں کرتے ہیں بھرے اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے خوب روروں کے اپنے گناہوں کے معافی مانگیں گے اور عام لوگوں کے سامنے آپ پہچانک کے نماز کے جو ایسے لگے ہیں کہ عام آدمی ہے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن تنہائی میں وہ ایسے اللہ کے سامنے روروں کے دعا کرتے ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں دوسرا واقعہ یہ ہے بہت مختصر میں ہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس جو ہے اس کے چار پانچ دوست جو اس کے گھر پر آئے تو گھر پر آنے کے بعد جو ہے ظاہر اسی بات ہے کہ کوئی بھی مہمان آتا ہے تو ان کو پانی چائے کے لئے پوچھا جاتا ہے ہے گی نہیں یہ اکثر جگہ ہوتا ہے اس لئے کہ حضر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے آداب معاشرت ایک حضر مواشرت وہ نہیں آداب معاشرت یعنی معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے اس کے آداب بتلا ہے تو اس میں ہم ایک مطالعہ کیا ہے تو اس میں ایک چیز لکھے ہیں کہ مولانا کہ جب جب بھی گھر کے اندر آپ کے گھر پر کوئی بھی مہمان آئے تو سب سے پہلے آپ ان کو بیت الخلا کا جو ہے راستہ بتلا دیں اس لئے کہ جب انسان باہر سے آتا ہے تو ان کو ضرورت رہتی ہے پشاپ کی پیخانہ کی یا ان کو فرش ہونے کا موحد ہونے کا تو آپ ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ راستہ بتلا دیں کہ یہ باتروم ہے مدلخلا آپ یہاں جا کے فرش ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ جب بھی وہ گھر باہر سے گھر آیا آپ کے پاس جب انسان باہر سے آتا ہے تو دھوپ کی تپش رہتی ہے چلنے کی جو ہے پھر جب آتا ہے تو ان کو پیاس بھی لگ جاتی ہے تو آپ ان کو سب سے پہلے پانی پیش کیجئے پانی پیش کرنے کے بعد پھر آپ کی جو میسر ہو بسکٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو ان کو آپ پیش کریں ایک طریقہ بتلا ہے تو ان کے پاس جو ہے دوست آئے چار پانچ دوست آئے ان کو بیٹھایا بیٹھانے کے بعد پانی پیش کیا گیا اور پانی کے بعد جو ہے چائے جو ہے لائے گیا تو چار دوست تھے ایک وہ اپنے میزبان تو پانچ ہو گئے اب جو ہے انہوں نے ایک کام کیا کہ پانچ کپ میں جو ہے چائے جو ڈالے تھے تو پانچوں کپ کا جو پیال کپ جو ہے وہ الگ الگ رنگ کا تھا کوئی کالا تھا کوئی سفید تھا کوئی چینی مٹی کا تھا کوئی پلاسٹک کا تھا کوئی سٹیل کا گراس کپ تھا یعنی پانچوں طرح کا جو ہے کپ تھا اب تمام دوست نے جو ہے اپنے سامنے سے کپ اٹھا لیا اب اٹھانے کے بعد جو ہے اب سب دوست جو ہے ایک دوسری کو کپ کی طرف دیکھ رہا ہے اس کا کپ کتنا اچھا ہے اس کا کپ جو ہے چینی کا مٹی کا ہے اس کا جو ہے فائیور کا ہے اس کا جو ہے سٹیل کا ہے یعنی ایک دوسری ہے کہ کب کو دیکھنے میں ہی لوگ مصروف ہو گئے تو ان کے جو میزمان تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دنیا ہے یہ زندگی ہے یہاں آپ کو جس چیز میں جو چیز مل جائے اس کو انجوائی کیجئے چائے اچھی بنی ہے وہ دیکھئے کب مت دیکھئے کیا ہے چائے اگر اچھی بنی ہے تو اس کو انجوائی کیجئے پیجئے یہ مت دیکھئے کہ فلاں کا کب جو ہے چینی کا ہے فلاں کا کب جو ہے پلاسٹک کا ہے فائیور کا ہے ہائی کوالیٹی کا ہے فلاں کا جو ہے سٹیل کا ہے اسی طرح دنیا کے اندر ہمارا آپ جو زندگی گزار رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ نہ کہہ رہے یار کاش کے میرے پاس بھی ہوتا یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو ہے جس چیز میں مل جائے جو چیز مل جائے کھانے کو کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے ملا تو صحیح کسی چیز میں ہی ملا لیکن ملا تو صحیح چلو کھاتے رہے ہیں تو یہی زندگی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کے توفی نصیب فرمائے